دیش دیش انتر بھولادی کی لڑائی میں اہم بھومکہ نبھانے کے ساتھ پندی جی نے بھارت میں لوگ تنصر کو اسلاپت کرنے اسے مضبوط بنانے اور دیش کے نرمان میں جو بھومکہ نبھائی اس کے لیے ہندوستان ہمیشہ ان کا قرزدار رہے گا opening سو انتیس میں لاہور کانگریس کے دوران مہتمہ گاندی نے پندی تنہرہو کو کانگریس حدش بنانے کا فیصلہ کیا تھا اسی ادیویشن میں جوالال جی نے بھارت کو آزاد کرانے کا سنکلب لیا پنڈی جی کو آدھونک بھارت کا نرماتہ کہا جاتا ہے دوسرے بشید کے بعد آردھک روپ سے خستہ حال اور ویبھاجت ہوئے بھارت کا نو نرمان کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن پنڈی جی نے اپنی دور درشتی اور سمجھ سے یوجنائے بنائیں جس کے سار تھک نتیجے ورشوں بعد ملے پچاس اور سارٹھ کے دشک میں بھارت کا زبردست نو نرمان ہوا اور اس کے وقاس کے نئے نئے مندر بنائے گئے جیسے بھاگڑا ناکل دام، ہیرہ کن رہند باندھ، بھلائی، بوکارو اور راورکرہ جیسے اسپات کارخانوں کی بنیاد رکھی گئی یوجنائیوں قائم کیا گیا اور وقاس کے لیے پنچ ورشیہ یوجنائے بنائی گئی ویبن دھرموں، جاتیوں اور سنسکرتیوں والے دیش کو ایک لوکتانترک دھرم نے پیکش سماجوادی گڑھ راج بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا وہ بھی ایسے سمیے میں جب دھرم کے نام پر دیش ویبھاجت ہو چکا تھا لیکن پنڈی جی نے بھارت میں لوگتانتر کی بنیاد رکھی جس کی جڑیں اب کافی مضبوط ہو چکی ہیں اور جس کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے اور بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا لوگتانتر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھارت کو صحیح جن سے سمجھنے اور انتراشتی ماملوں کی جو پکڑ پنڈی جی میں تھی وہ شاید بھارت کے کسی دوسرے راجنیتہ میں نہیں تھی اپنے پردان منطری کالمے ویدیش ویبھاج ہمیشہ ان کے پاس رہا اور اسی دوران انہوں نے مارشل ٹیٹو کرنل ناصر اور سکارنوں کے ساتھ مل کر گٹنر پر ایک شاندولن کی نیو رکھی لیکن آج پنڈیت نہرو کی ویراست کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے نظریے ان کی ویچار دھارہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آخر کیا ہے نہرو کی ویراست اور وہ کیوں ضروری ہے دیش دیشانتر میں آج یہی ویشے ہماری چرچہ کا جس میں میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں پور راجنیک ویویک کارجو اتحاسکار پروفیسر آدیت مکھر جی راجنیتک وشلے شک پروفیسر پرشوتم اگروال آر ایس ایس ویچارک سندیب مہت پاترہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ورش پترکار نیر جا چودی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے پروفیسر آدیت مکھر جی میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ آپ پنڈے جوالال نہرو کو کس روپ میں دیکھتے ہیں آج دیش میں ان کی ایک سو ستائیسویں جینتی منائی جا رہی ہے کیا پراسانگیتہ ہے آج نہرو کی نہرو کی تو بہت ہی جیادہ پراسانگیتہ ہے اس وقت کیونکہ جو ہمارا سو سال کا جو اندولن جس سے بھارت بنا اس اندولن کی جو سوچ تھی اس کا نشکرش ڈہرو جی میں تھا کوئی بھی کسی بھی حصے میں دیکھئے چاہے وہ آزادی کا ہو سوورنٹی کا ہو فورن پالیسی میں یا ڈومیسٹک ایکانومی کوئی آزاد بنانا یا ڈیموکرسی کو اسٹیبلش کرنا لوگ تنطر کو اسٹیبلش کرنا یا کومینلزم کے خلاف فرقہ پرستی کے خلاف ایک سیکیولر دیش بنانا ان ساری چیزوں میں اور فورتلی یہ چار بیسک آئیڈیاز تھے آزادی کے اندولن کے چوتھا آئیڈیا تھا ایکویٹی کا برابری برابری کا ان چاروں چیزوں میں نہرگ نے بہت ہی اہم رول پلے کیا ہے اور ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایڈ کیا وہ سائنٹیفک ٹیمپر کی جو نیا دیش بنے گا وہ ہوگا on the basis of modernity سیولیزیشنل ویلیوز جہاں پہنچئے اس سے فائدہ اٹھا کے ایک سائنٹیفک ٹیمپر کرنا ہے تو ان سارے حصوں میں نہرگ کا جو رول جو ہے سب سے آگے بڑھا ہوئے اور اسی لئے شاید ان کو آج کل کچھ فورسز اٹیک کرتی ہیں جے پروفیسر پشرت مکنوال صاحب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آج نہرگ کی کیا پراسانگکتہ ہے ایک سو ستائیس سال ان کے جن کو ہو گئے اور پچاس ورش زیادہ کارسہ ان کے ندھن کو بھی ہو گیا ہے باون سال ہو رہا جا رہے ہیں کیوں آج ہم نہرگ جی کو یاد کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بنیادی سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جیسے نہرویان آئیڈیا کہا جاتا ہے نہرویان ویجن کہا جاتا ہے کیا اس کی کوئی پراسانگکتہ ہے یا وہ پراسانگکتہ ختم ہو گئی سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم لوگ اس بات کو جرح دھیان میں رکھیں کہ نہرو اور ان کے جیسے دوسرے نیتاؤں کے سامنے چنوٹی یہ تھی کہ ایک بہت پرانی سبھتا جسے جوہر لال جی نے ڈسکوری آف انڈیا میں وائج سیولی جیسون آف انڈیا کہا تھا اس بہت پرانی سبھتا کو ایک آدمک راشت راج میں بدلنا تھا ایک گریٹ وائج سیولی جیسون کو مورڈر نیسون اسٹیٹ میں بدلنا تھا اور اس وائج سبھتا کی سب سے مہتپونڈ اپلپ دی جوتی وہ ہے مدھیمہ پرتیپدہ بیچ کا راستہ کھوجنے کی کوشش برودھوں کا سامن جسے کرنے کی کوشش یہ مدھیمہ پرتیپدہ بھگوان بودھ کا سبھد ہے لیکن اصل میں یہ ہندوستان کی ساری انٹیلیکچول اور فلسفیکل ٹریڈیسن کا کرکس ہے اور اس طرح تمام سارے بیرودھوں کو ساتھ لیتے ہوئے پرس پر بیرودھی چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے ایک بیچ کا راستہ کھوجنے کی کوشش مجھے لگتا ہے کہ نہرو اصل میں بھارت کی آتما کو سچمچ سمجھتے تھے اور اس چنوٹی کو بھی سمجھتے تھے کہ ایک اتنی مہان سبھدہ کو جس میں سمجھتے آئیں بھی تھیں نہرو اپنے دیس کو بہت پریم کرتے تھے لیکن وہ اندھا پریم نہیں کرتے تھے وہ ویسا پریم کرتے تھے جیسا سچمچ سے چنتن کرنے والا کرتا ہے اگر آپ کسی کو پریم کرتے ہیں تو آپ کو اس کی کمیاں بھی جاننی ہوتی ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نہرو کی سب سے بڑی پراسنگکتہ آج تک اور لگاتار یہ بنی رہے گی کہ آپ ہندوستان کی پرمپرہ اور سنسکرتی کی اصلی کیریکٹر کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس میں ہمیں ساتھ رسیس وچارک سندیب مہاپاترہ صاحب بھی جوڑ چکے ہیں سندیب مہاپاترہ صاحب نہرو کو لے کر کے سنگ پریوار کا ایک ویرود رہا ہے جو راجنیتک وچاردھارہ کے طور پر ایک سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ چاہیں اٹل بیہاری واجپی جی کی انڈیے سرکار ہو یا اس سے پہلے مراجی دیسائی کی بھی غیر کانگریسی سرکار اور چودری چرنگ سنگ کی سرکار کسی بھی سرکار نے کبھی بھی پنڈت نہرو کے مہت کو کم کر کے نہیں آکا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو جس طرح سے پنڈت نہرو کا مولیانکن کیا جا رہا ہے سنگ پریوار کی طرف سے وہ صحیح ہے جائز ہے دیکھئے دو تین چیزیں بنیادی طور پر ہم کو سمجھنا پڑے گا جہاں تک سنگ کے بھی سے آپ نے کہا نہرو جی کے پرسنگیتہ کے بارے میں میں کافی یہاں پہ چرچہ ہو چکی ہے لیکن نہرو جی کو جب ہم آکلن کرتے ہیں کیبل ماتر بھارت کے پردھن پردان منتری ہونے کے ناتے اور ان کا جو کار کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جو پیریڈ رہا ٹائم پیریڈ رہا 1947 سے لے کے 1964 تک کیبل ماتر وہ وہاں تک سمیت کر کر رکھنا اچیت نہیں ہوگا اس کا کارڑ یہی ہے کہ 1964 کے بعد بھی ان کے جو بنسج اس دیس کو ساسن کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں نے نہرو جی کے پرسنگیتہ کو کتنے حد تک آج کے سمیمے یا پچھلے پچاس برسے یا ساٹھ برس کے سمیمے پرسنگیت بنا کے رکھے وہ سب سے بڑا مہترپن بسائے ہے اور جہاں تک نہرو جی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کیبل ماتر کے ایک اندھ بھاونا سے کہہ جو کہا تھا وہ اچیت ہے اور اچیت تھا اور ان کے ان کے خلاف کچھ بول بھی نہیں سکتے ان کے باتوں کو آکلن نہیں کر سکتے وہ غلط ہوگا نہرو جی کو جب میں آکلن کرتا ہوں یا ویراثت کی میں بات کرتا ہوں کیا میں اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا کہ ویراثت میں ہم کو بھارت میں گھنٹ انتر کے حساب سے ایک پریوار بات ملا ہائر ایڈیوکیسن کے ہم بات کرتے ہیں لیکن انیورسل ایسن اوپ ایڈیوکیسن کا جو ایک دور چلنا چاہیے تھا وہ ہوا کیا ہوا ہی یا نہیں ہوا کس میر کی جو سمیسیا جو پچھلے ستر برسوں سے ایک ناسیر بن کے ہم لوگوں کو ڈنس رہی ہے وہ سمیسیا کو میں اگر آکلن کرتا ہوں تو اس میں نہرو جی کا کتنا رول رہنا چاہیے تھا اور کیا انہوں نے کیا اس سمیے پر یہ سارے ویسے آئیں گے پر جہاں تک سنگ پریوار کی بات ہے میں آپ کو یہ یاد دلاؤں 1947 پہ نہرو جی نے یہ کہا تھا کہ سنگ کو ایک انچ جمین بھی نہیں دوں گا انہوں نے اپنے بات ایک راجنگیق طریقے سے یا پھر اکتردان منطری کے طور پر کہا ہوا لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے ستر برسوں میں سنگ نے جو کام دیس کے لیے کیا ہے دیس سیدھ کے لیے کیا ہے اس کو بھی کہیں نجندال نہیں کر سکتے اور یہ ایک جو بھابنا بن رہی ہے کہ نہرو جی کے پرسنگیقتہ کو کہیں چوٹ پہنچ رہی ہے یہ وہی لوگ ہی کہہ رہے ہیں جو کہ نہرو جی کے پرسنگیقتہ کے نام پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا ابھی اکتیس اکتوبر کو سردار واللہ بھائی پٹیل کی جنتی تھی اس کے تین دن پہلے سے سرکار کی اور سے سارے اخباروں میں وگیاپن تھے بڑے بڑے وگیاپن تھے آنے چاہیے لیکن آج پنڈت نہرو کے نام پر سرکار کی اور سے ایک بھی وگیاپن نہیں آیا اسے کیا کہا جائے دیکھیں آج اگر سردار پٹیل کی بات آپ نے چھیڑ لی ہے پیچھلے ستر ورسوں میں آپ مرے کو کتنے باقیاں بتا سکتے ہیں کہ سردار پٹیل جی کا جو بھارت کی پرتی جو ان کی موٹی جو کانٹریبیوشن ہے کتنے معینوں میں صحیح طور پر ان کو آکھلن کیا گیا ہے بھارت کو اگر پانسو ساٹھ ریاستوں کے ایک ساتھ اگر سردار پٹیل میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے آپ کا سوال کا جواب میں دے رہا ہوں آج مانیہ پردان منتری نے بھی کہا ہے گاجیپور میں کہا ہے اتر پردیس میں کہ ساٹھ ستر برس پر جب گاجیپور کے ایمپی نے اس سمیں مانیہ نیرو جی کو بولا تھا کہ یہاں پہ بہت سارے سمجھیاں ہیں تو نیرو جی نے کہا تھا کہ کمیٹی بنائیں گے اس کمیٹی کہاں پہ کس دھول میں مل گئی کسی کو پتا نہیں ہے اور جو پردان منتری جی نے بات کہی تھی وہ سب سے بہت تکنے بات یہ ہے کہ نیرو جی کو ان کے بنس کے لوگ ہی ان کے پرسنگیتہ کو ختم کر رہے ان کے بیراست کو ختم کر رہے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھل ماترہ بیگیاپن آئے بیگیاپن نہیں آئے اس سے آقلن کرنا غلط ہوگا کیونکہ پچھلے ستر سال کی اگر آپ دیکھیں گے جو اتحاس ہم پڑ رہے ہیں یہ ابھی بھی جو پڑھایا جا رہا ہے نیرو جی کو کہیں کسی نے درکینار نہیں کیا ہے ٹھیک میں آتا ہوں آپ کے پاس ویوے کارجیو صاحب آپ راجنائک ہیں لمبا آپ کا انبھا ہے کوٹ نیتی میں دیش کی جو ویدیش نیتی آزاد ہونے کے فوراں بعد بنی اور اس کے بعد جس طرح سے گھٹنے پر ایک شاندولن کا ایک دور آیا جبکہ تیسری دنیا کے دیش الگ کھڑے ہوئے امریکہ اور روس سوویت روس سے الگ ہٹ کر کے اس یوگدان کو نہرو جی کے آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں اور جو ان کی ویدیش نیتی تھی اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے میرا ماننا ہے کہ بھارت کی جو ویدیش نیتی میں ایک سٹریٹیجک اٹانومی پر زور دیا گیا نہرو جی کے ذریعے وہ بالکل اچھت تھا کیونکہ ہم سوطنت رہوئے تھے اور اگر کسی بھی گھٹ سے امریکہ کے گھٹ یا ویسٹرن گھٹ یا سوویٹ گھٹ کے ساتھ جڑ جاتے تو پھر جو ہماری سوطنترتہ جو ہم تھی اس کا ویدیش نیتی میں کوئی مطلب نہیں رہ جاتے تو یہ ایک جو ان کا یوگدان ہے ایک بنیادی یوگدان اس کو دیش کبھی نہیں بھول سکتا اور اسی یوگدان پر اور اسی صدحانت پر کہ ہم اپنی سٹریٹیجک اٹانومی بنائے رکھیں گے ہر سرکار نے آگے اس کو بڑھایا ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ موڈی جی بھی آج اس صدحانت سے نہیں ہٹے ہیں کیونکہ اس صدحانت سے بھارت جیسا دیش ہٹ نہیں سکتا لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک شبت میں اور کہنا چاہتا ہوں جو کہ بھارت کی ڈومیسٹک نیتی سے سمبندت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہرو جی کا جو یوگدان ہے آدھونک بھارت میں نرمان کے نرمان میں وہ کسی سے کم رہا آدھونک بھارت جو ہے ایک پرکار سے ان کی دین ہے کیونکہ جو انہوں نے جو صدحانتوں پر سائنس پر ٹکنالوجی پر ایک سیکولرزم پر جو انہوں نے زور دیا وہ ہی ہمارے دیش کی بنیاد ہے اس سے نہیں ہٹ سکتے لیکن ایک خامی رہ گئی وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پریوار کو نہیں روکا میں مانتا ہوں کہ اندرا جی کو آگے بڑھانا غلط تھا کیونکہ انہوں نے جو ایک یہ چھوٹ دے دی اپنے پریوار کو وہ اس کے بعد پریوار واد ہمارے راجنیتی میں گھر کر گیا اور وہ اس کے جو اثر اس کا جو اثر ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹ میں آتا ہوں اگر پھر میں ویدیش نیتی ایک طرف لوٹوں تو ایک شب دور کہوں گا کہ ہاں کشمیر کے معاملے میں ان سے بہت بڑی چوک ہوئی یہ اور وہ وہ جو گلتی ہوئی اس کا خمیادہ ہم آج تک بھوگت رہے ہیں جی میں آتا ہوں ویویک جی آپ کے پاس میں آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں نیز جی اب آپ کی باری کہ آپ نے ساری بحث کو سنا سارے پکشو پکشوں کو بھی سنا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کیا ہم پنٹیسن دہرو کیا جو یوگدان ہے اس دیش کے لیے اس کے ساتھ انصاف کر پائے ہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں آج تو جو آج کی سرکار ہے اس کو لگتا ہے کہ نیرو جی کو بہت اہمیت دی گئی ہے ان کا ideological differences ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ہر گروپ کا اپنا پروگرام ہوتا ideology ہوتی ہے اور ان کو چھنا گیا بھارت کی جنتہ نے چھن کے ان کو وہاں بٹھایا ہے لیکن ایک پریوار کو اتنی اہمیت دینا جس کا ذکر کئی لوگوں نے کیا ہے اور باقی جو نیترتو تھا جس کا بہت اہم رول تھا اس کو گون کر دینا تو اپنے icons کو تو بی جے پی آگے لاہی رہی ہے لیکن یہ جو imbalance تھا جیسے سردار پٹیل کو کوپ کر لیا جے پرکش نرائن کو کوپ کر لیا لویا کو بھی اب کوپ کر رہے ہیں حالان کی مجھے لگتا نہرو کو بھی آج جو پردان منتری نے کہا ہے کہ جہاں انہوں نے جہاں تک وہ لائے اس سے میں آگے ان کے جو کام پورے نہیں ہوئے ان کو میں پورا کروں گا تو بر نہرو جی کی جو دین میں مانتی ہوں وہ ہے democracy secularism برابری کی بات کی ہے اور کئی اتحاس کاروں نے جو لکھا آج کے پیپرز میں personal liberty کو جو انہوں نے احمد دی وہ رہی ہے اب یہ بہت سوجبوچ کی strategy ہے ایسا نہیں ہو گیا ہمارا دیش جو کہ اتنے سارے بھاشاں ہیں دھرم ہیں پلورل دیش ہے اس کو کٹھا رکھنے کا ایک ہی ماتر طریقہ ہے اور وہ democracy ہے ہمارے دیش میں جیتنے minorities ہیں 180 million کے ہم بات کرتے ہیں ان کو آپ پسند کریں نہیں کریں آپ کو arabian سی میں آپ نہیں ڈال سکتے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے آپ کو چلنا ہے ایسا نہیں کہ 80 ہزار لوگ ہیں آپ کو اچھے لگے نہیں لگے نہیں تو دیش ٹوٹ جائے سیکیولرزم ایک ماتر طریقہ تھا تو یہ جو ہمارے constitution میکرز تھے جن کی اگوائی تو آپ لگ رہا کہ اس کو کہیں خطرہ ہے کہیں نہ کہیں اس کو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ میں مانتی ہوں کہ ناریندر موڈی ایک من آف ڈیسٹنی ہو سکتے ہیں ہندوستان کے لیے اگر دو چیزیں ہو جائیں tolerance towards ڈیسنٹ اور مائنورٹیز کو ایک شورنس دینا کہ ان کی جگہ سیکیورٹی سیکیورٹی دینا پروفیسر عدیتی مکرشی صاحب آپ نے کانگریس کا اتحاس لکھائے سواسو سال ہونے پر کتابیں بھی کانگریس پارٹی لیکن آزاد ہندوستان میں جہاں ہم پانڈت نہرو کی ان ساری چیزوں کا گرگان کرتے جو انہوں نے کی وہیں یہ کہا جاتا ہے کشمیر اور چین یہ دو ایسے وشے تھے جن میں وہ وفل رہے کیا آپ اس آقلنگ سے سہمت ہے وفل رہے تو میں نہیں مانتا کشمیر پروبلم ہے چین کا بھی پروبلم ہے نہرو کا ایک وزن تھا ایسیان سولیڈاریٹی کا وزن تھا انٹی ایمپیرلزم کا وزن تھا اسی لئے صرف نہرو نہیں ہمارے نیشنل مومنٹ کے سپورٹ سے چین کو ہمارے یہاں سے میڈیکل ٹیم بھیجی گئی کوئی بھی فورن پندیت نہرو کی بات کر رہا بات کار بات بات میں تو اس میں یہ اسمپشن تھا کہ یہ نہیں ہوگا پر ہوا that is not because نہرو جی created it there are global reasons why china happened and also global reasons why the kashmir issue had to be taken in this way میں یہ نہیں کہوں گا کچھ اور کر دیتا میرے خیال سے میں ایک منٹ لینا چاہوں کہ ہر ایک ایریا میں اس کا الٹا کیا جا رہا ہے جیسے کی the heart of democracy is freedom of speech یہ تو کوئی بھی نہیں کہا کہ democracy کیا ہوتا ہے کہ opposition کو بولنے دینا وہ ختم ہو جا رہا ہے students کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیش دروہ کے دواؤٹی نہیں ہے intellectual کو target کیا رہے ان کو مارا جا رہا ہے اور پرائم میسر کچھ بولتے نہیں ہے اس میں ڈیر ایک چلی ڈیموکرسی کی بات کر رہے یہ تو یہ ہو گئی آپ secularism کی بات کریے کالی بریٹیڈ کمیونیلزم فیلائے جا رہا ہے دیش میں جی اور پرائم میسر کچھ بات اپ لے لیجیے سویر کی بات میں اس میں تھوڑا سا سہمت نہیں ہوں بات پہ تک تو ڈیر رویان فران پولیسی چل رہا تھا پر اس وقت یہ کہنا کی ہمارا ٹلٹ اینورموس لی امریکہ کے طرف نہیں ہے می فرین براک کی طرف فونلی پٹیل آجاتے تو بتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہم everything else everybody else would have been all right rsss کے ایک leader نے یہ بھی کہا کہ گولی جو جو نے ہماری گھوٹسے نے غلط غلط لگنی چاہیے گانگی جی نہیں نہرو کو گولی لگنی چاہیے یہ وشواس ہے صندیب پاترہ صاحب ابھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یہ کہ کشمیر کا ذکر تو آپ نے کیا نہرو جی کی کمیاں یا غلطیاں جو بھی کہیں آپ نے گنائی لیکن باقی جو چیز ہے جس طرح سے دیش چل رہا ہے اور اس وقت ان کے سامنے یاد ہے سن 1951 میں دیش میں پہلی جو کانسٹویسنل ایمینڈمنٹ ہوا تھا دیش جب آجاد نہیں تھی اس سمیہ بھی سیڈیسن کا اللہ تھا اور نہیرو جی کہنا تا کہ تو پار آئیل ریپیل ڈس پروزیون نائی پی سی لیکن جی دیکھئے ڈنیس رہا میں ایسی کو ہی تھا کہ آج کے سامنے میں وہ سراسرگلہ تھے اور جہاں تک ڈیسنٹ اور لیورٹی کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا ایک نیرپیکش بھاپ سے ہم کو دیکھنا پڑے گا ڈیسنٹ اور لیورٹی کی جہاں تک بات کرتے ہیں گاندھی جی نا اس سمیہ کہا تھا 1947 میں کہ جس دن دیش سوادین ہوگا اس دن کانگریز کو بھنگ کر دینا چاہیے اگر نیرپ اس طرح کی لیورٹی پسند تھے انہوں نے گاندھی جی کے بات کیوں نہیں سنی اور جہاں تک لیورٹی کی بات بار بار ہم لوگ کرتے ہیں نیرپی جی کے بارے میں پروفیسر مکھر جی کو بھی پتا ہے انہوں نے بھی لکھا ہے جی نیو کا کافی سارے پروفیسر اور باقی جو اتحاس کر رہے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لیورٹی جم کے بات تو کرتے تھے لیکن ڈیسنٹ ان کو پسند نہیں تھا میرا یہ کہنا ہے کہ جو آقلن ہے ایک برابر کا ایک بیلنس ہونا چاہیے اور یہ کہہ دینا کہ آج کے سمی میں نیرپی جی کے جو لیگیسی ہے یا پھر جو دینہ دیش کے پرتی اس کو درکینار کیا جا رہا ہے میرے ماننا یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ غلط ہے چین کے مدے پر کہا جاتا ہے کہ نیرو جی کافی آہد تھے اور شاید اسی صدمے سے ان کی جان بھی چلی گئی کچھ لوگوں کا ماننا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے بعد میں جو ریپورٹیں آئیں کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں اس کو چین میں بہت غلطی ہوئی ایک آدھرش بات پر تھوڑی کوٹنیتی چلتی سٹریٹیجیک اٹانوی منٹین کرنی ضرورت ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں تھا کہ ہندوستان کے جو ہتھ تھے چین میں وہ ایک آئیڈیلزم کی طور پر دیکھے جائے چین کے نیرو جی کی چین نہیں تھی بلکل فیلئر رہی انیس سو باسٹھ میں جو ہوا وہ یہ کہنا کہ گلوبل فیکٹرز کی وجہ سے ہو گیا جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے یہ تو بلکل ایک قسم سے وائٹ واش کرنا ہوا جو ان کی مسٹیکس ہوئی مہان وقتیوں کی مہان مسٹیکس بھی ہوتی ہیں اور کشمیر کا مدہ اور چین کا مدہ ویدیش نیتی میں ایک مہان غلطیاں اگر آج آپ ویسلیشن کریں پندل جی کے نیتیوں کا ویدیش نیتیوں کا تو اس میں غلطیاں ہوئی تھیں یہ 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 کہنا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی یہ تو ایک پندل جی کی پوجا کرنے کے کی طرح ہوا جو وہ خود خندن کرتے تھے شکریہ پرشت تمجی ابھی جو ویوک کارچیو صاحب کہہ رہے تھے اور پروفیسر صاحب نے جو کہا اسے آپ کتنا سہمت ہیں کیونکہ دونوں نے ایک ویرودہ باسی باتیں کہی دیکھیں ایسا ہے چونکہ آپ کے پاس سمیں کم ہے اس لیے میں کیول پوائنٹڈ بات کروں گا پہلی بات ہم بات کر رہے ہیں نہرو کی ویراست کی نیتیوں کی نہیں کر رہے نیتیوں پر بات کریں تو وہ ایک ملک ڈسکسن ہو سکتا ہے اور اس میں پھر نہرو اور پٹیل اور اس سمیں بھارتی ہے جنسنگ کی یا سوطنتر پارٹی کی کس مددے پر کیا رہے تھی اس کی تفصیل میں جانا ہوگا اور وہ تفصیل کافی لوگوں کے لیے کافی تکلیف دے ساویت ہوگی اس لیے میں کیول براست پر فوکس کروں گا اور براست کی جان تک بات ہے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جس کو آپ آئیڈیا آپ انڈیا کہتے ہیں جو میں نے کہا کہ ایک سیولی جیسنل ٹریڈیشن کو ایک سیولی جیسن کو نیشن اسٹیٹ میں بدلنا نہرو اس بات کو جانتے تھے کہ وہ کیوال ایک سوچل اور کلچرل چیز نہیں ہے اس کے لیے سولیڈ ایکانومک اور انسٹیٹیوشنل بیسیس چاہیے اس لیے کچھ جمانے میں جبکہ آئی آئی ٹی پر خرچ کرنا لوگوں کو فجول خرچی لگتی تھی آئی آئی ایم اسویا کے کسی دیش میں نہیں تھے ہندوستان میں بنائے گئے اور سلیکون ویلی میں آج جو بھارتی آبادی ہے اور منگل یان جس کا سرے کچھ لوگ لیتے ہیں اس رو کا نرمان آج آدھی کے پہلے انترم سرکار کے ادھران نیوکلیئر انرجی کمیسن کا نرمان اس کو کہتے ہیں دور درشتی اور اس کو کہتے ہیں وراثت پوائنٹ نمبر ون دوسری بات میں کیول جگیا سا بچ جاننا چاہتا ہوں آپ کبھی ریسرچ کیجئے گا یا کروائیے گا کہ نہرو کے جمانے میں اور اس کے بعد سواشتری جی کے جمانے میں واجپی جی کے بھی جمانے میں ایسا کب اور کتنی بار ہوا کہ رولنگ پارٹی رولنگ ڈسپینسیسن اور پردھان منتری جی کا ہر آلوچک دیشدروہی ہے اور انٹی نیشنل ہے اور باجیول قتل ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور خاص کر نہرو جیسے ویکتی جن کے بارے میں آپ اس بات کو سمجھئے کہ نہرو نے چانک کے نام سے خود لیکھ لکھا تھا کہ ویکتی پوجا کلٹ آپ پرسنلیٹی بہت برا ہوتا ہے ان باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں قربان صاحب انہوں نے یہ بات بارم بار کہی تھی ویوید روپوں میں کہی تھی کہ اے بڑ پر فرہ ارسپونسیبل پریس دینا کنٹرول پریس یہ میرے سامنے ان کا کوٹ ہے کہ چاہیں جتنا غیر ذمہ دار ہو جائے پریس میں اس پر کسی طرح کا کوئی انکش نہیں لگاؤں گا اور آپ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی راجی کے مکہ منتری کے خلاف کوئی کارٹون بھی آ جاتا تو پترکار جیل میں ہوتا جبکہ نہرو جی نے خود شنکر سے کہا تھا کہ شنکر ڈانٹ اسپیر می تو آج جو اس ستی ہے جو لیگیسی کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا نہرو کو صحیح معنی میں ٹیبیوٹ دے پا رہے ہیں ان کی لیگیسی کی عزت کر پا رہے ہیں بیلنس میں میں نہیں کر پا رہے ہیں اور کسی بھی سرکار کے لیے ایسے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میڈیا کو وہ کیسے کرتا ہے کیا میڈیا صرف اپسٹارٹ ہے جس کے پرتی آپ کا کنٹیمٹ ہے یا آپ مانتے ہیں کہ میڈیا کا بھی اتنا رول ہے سماج میں بہت بہت کی کمی ہے نیر جائے جی بہت معافی کے ساتھ بہت بہت شکریہ پروفیسر آدیت مکھر جی پروفیسر پرشتہ مگروال اور سندیپ مہپاتر صاحب ویوے کارجو صاحب اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے تو نہرو آج بھی ہمارے لیے پراسانگک ہیں اور آگے آنے والے سمیں میں بھی ہمیں مشلے راہ دکھاتے رہیں گے اسی کے ساتھ میرے ساتھ دیشنے شنطر میں اتنا ہی نمسکار